السلام علیکم ناظرین اگر دوسرے سارے چینل تنوے ہو تو سارے چینل کو لائک کرے سو کمیٹس کرے سو چینل کو سکسرائب کرے سو کتاکہ ہر عامرالی ویڈیو سبت و پہلے طور پر تک پہنچے خواتین و حضرات مجھے یاد پڑتا ہے کہ سمیرہ یوسف پہلے بھی کبھی بزم ندین کے مشہرے میں شریک ہوئی ہے کبھی بھی نہیں پہلی باہر آئیے تو پھر آپ تشریف لائیں آج کی مہمال خصوصی سمیرہ یوسف اپنا کلام اس کے مقفل افضائے کے بہت سینل کو سنائے گئے جتنی گئے ہیں سننے والے ہوں میں بہت ساری سنا رہا ہوں اسرائے کم سب کو اور بزم ندین میں آپ کہہ رہے تھے کہ میں پہلے آ چکی ہوں کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے بزم ندین کی میں کیاری کرتی کہ میں نے آج جانا ہے یا کل جانا ہے تو مجھے کچھ نگوچ ہو جاتا تو مجھے کل سے یہی لگا ہوا تھا کہ شاید مجھے کچھ ہونا جائے تو کوئی نہ کوئی تمپریچر یا کوئی میس ہے کچھ نہ کچھ ایسا حادثہ تو آج بھی میں تھوڑی اس تشویش میں تھی کہ مجھے بخار ہو رہا ہے میرے سر میں در بخار ہو رہا ہے لیکن میں بخیر و آفیت پہنچ آئی ہوں بزم ندین میں اور پھر مجھے میری خوشی کو چار چاند لگائے مقبول صاحب نے جب مجھے میرے جو استاذ صاحب کے ساتھ بٹھایا کیونکہ میں ان کے کالٹ سے ہی میں نے لاغ کیا اور میرے لئے تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں جب ہم استاذ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے تو سب سے پہلا شیر تو میں اپنے استاذ کے نظر ہی کرنا ہوں کہ سمیرہ مائرے قانون ہوں اس واسطے اکثر سمیرہ مائرے قانون ہوں اس واسطے اکثر یقین کرنے سے پہلے بات کی تحقیق کرتی ہوں اب اے غزل ہے کہ یہاں ہجر میں کچھ خسارہ ہوا تھا یہاں ہجر میں کچھ خسارہ ہوا تھا وہاں جہاں کا نقصان سارا ہوا تھا ہوا پیار جن سے پہلی دفعہ ہوا پیار جن سے ہمیں پہلی دفعہ نیا عشق ان سے دوبارہ ہوا تھا نیا عشق ان سے دوبارہ ہوا تھا اور بنے تھے وہ ہم درد جس دم ہمارے بنے تھے وہ ہم درد جس دم ہمارے دکھوں سے غموں سے کنارہ ہوا تھا دکھوں سے غموں سے کنارہ ہوا تھا اور تیری یاد میں تیری تصویر دیکھیں تیری یاد میں تیری تصویر دیکھی یہی ہجر میں غم کا چارہ ہوا تھا یہی ہجر میں غم کا چارہ ہوا تھا اور جبی پر میری ہونٹ رکھے جو اس نے جبی پر میری ہونٹ جبی پر میری ہونٹ رکھے جو اس نے نمائع جبی پر ستارہ ہوا تھا نمائع جبی پر ستارہ ہوا تھا اور جدا ہو کے تجبین میری جان جینا جدا ہو کے تجبین میری جان جینا گوارہ نہ تھا نہ گوارہ ہوا گوارہ نہیں نہ گوارہ ہوا تھا اور اسے خود سے کیسے جدا ہونے دیتے اسے خود سے کیسے جدا ہونے دیتے دعاؤں سے جو کہ ہمارا ہوا تھا دعاؤں سے جو کہ ہمارا ہوا تھا اور اب یہی اہم والا اچھا جی اسے خود سے کیسے جدا ہونے دیتے دعاؤں سے جو کہ ہمارا ہوا تھا اب ایک اور غزل کیونکہ راکھ صاحب نے کہا ہے کہ جی تین چار اور میں پانچ شیف سنوں تو میں بس یہ ہی سناؤں گی کیونکہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے رضا مدھوش ہوتی جا رہی ہے یہ میں نے بہت بار سنائی ہے لیکن میں نے کہا چلیں بزم ندیم میں پہلی بار سنائی ہوں رضا مدھوش ہوتی جا رہی ہے حیاء مدھوش ہوتی جا رہی ہے حیاء مدھوش ہوتی جا رہی ہے نہ جانے کون ملنے آ رہا ہے نہ جانے کون ملنے آ رہا ہے خضا مدھوش ہوتی جا رہی ہے اور خضا کی رکھ مہکنے لگ گئی ہے خضا کی رکھ مہکنے لگ گئی ہے سبا مدھوش ہوتی جا رہی ہے اور مجھے دیکھا ہے اس نے آنکھ بھر کر مجھے دیکھا ہے اس نے آنکھ بھر کر ادا مدھوش ہوتی جا رہی ہے اور کلی اس کی حسی سے کھل رہی ہے کلی اس کی حسی سے کھل رہی ہے ہوا مدھوش ہوتی جا رہی ہے اور مکتہ ہے کہ ملا ہے پیار اس کا اس طرح سے ملا ہے پیار اس کا اس طرح سے وفا مدھوش ہوتی جا رہی ہے اور اب سرائی کی میں میں بھی دو شیئر سنا دوں کیونکہ یہاں سرائی کی در محول بھی چل پیئے تو میں سنتی کھڑی ہے کہ جی سرائی کی ہے چیز سب سنے لے پہاں تو میں نے کہا چلے میں بھی سرائی کی میں کچھ سنا دیتی ہوں کیونکہ میں بھی سرائی کی یہ ہوں پیار ہے پیار مزاق تے نہیں نا پیار ہے پیار مزاق تے نہیں نا سچ مچ یار مزاق تے نہیں نا اور زندگی ہے دو چار دہاڑے دی زندگی ہے دو چار دہاڑے دی دیں دو چار مزاق تے نہیں نا اور میدہ ہیں تا دکھا میں کوئن میدہ ہیں تا دکھا میں کوئن دے اتبار مزاگ تا نہیں نا میدے نال گزاران آئے ہو میدے نال گزاران آئے ہو رات دی بار مزاگ تا نہیں نا چلیں ہاں چلیں ہاں